جوید بات کے بہنوئی جوید بات کے قتل کی تفتیش میں اہم پیش رفت ہوئی ہے گرفتار شوٹرز نے دورانے تفتیش امیر میسپ کی پوشت اپناہی کا انکشاف کر دیا ہے جبکہ قتل میں ملاوی سہولتکار بھی گرفتار ہوئے ہیں سنسنے کیس تحقیقات جانیے اس ویڈیو میں پولیس کو ابتدائی بیان میں ملزم نے کہا ہے کہ جوید بات کا قتل امیر میسپ کے کہنے پر کیا ہے امیر میسپ شوٹرز سے رابطے میں تھا ملاقات عارف نامی سابق ملازم نے کروائی قتل کے عیوز پانچ لاکھ روپے سپاری اور دو قیمتی گھروں میں سودہ تائے پایا پولیس ضرائع کے مطابق قتل میں ملوث دونوں شوٹرز اظہر اور علیہ السابق سے رابطے میں تھے دونوں شوٹرز اظہر اور اظہر کی امیر میسپ سے ملاقات عارف نے کروائی عارف پتوکی کا رہاشیہ اور امیر میسپ کا سابق ملازم ہے پولیس کی شریک ملزم عارف کی گرفتاری کے لیے کوشش جاری ہیں ذرائع کے مطابق امیر محصب منصوبہ بندی کے تحت جوید بات کے قتل سے چھے روز کب بینونے ملک فرار ہوا دونوں شوٹرز قتل سے پہلے اور بعد میں بھی امیر محصب سے رابطے میں رہے تیفی بات کے بینوئی جوید بات کو قتل کرنے والے شوٹر کو ساتھی سمیت اورگنائزڈ کرائم یونٹ مولٹون نے خبر پختون خان سے گرفتار کیا ہے پولیس کے مطابق جوید بات کے قتل کی تفتیش میں کلوس سرکٹ فوٹیج کی مدد سے شوٹر کی نشاندہی اور شناخت عمل میں لائی گئی جس کے بعد گرفتاری کے لیے خبر پختون خان میں کاروائی کی گئی تیفی بات کے بینوئی جوید بات کے قتل شوٹر اظہر کو ساتھی سمیت گرفتار کیا دوسری جنب شیئے یہ نے جوید بات قتل میں سہولت کاری میں ملوث ملزم بھی اقبال ٹون سے پکڑ لیا ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزم بلال کی اقبال ٹون میں فریچ مرمت کی دکان ہے تیفی بات کے بینوئی جوید بات کے قتل میں ملوث شوٹر دکان میں بلال کے پاس آتے تھے شوٹر ایک ماہ سے فریچ والی دکان میں بیٹھے جوید بات کی ریاقی کرتے رہے بلال کو اقبال ٹون سے پکڑنے کے بعد اظہر اور علیہاس شوٹر تک موچے تیفی بات کے بینوئی جوید بات کے قتل میں سہولت کاری بھی جلد پکڑ لیں گے سہولت کار بھی جلد پکڑ لیں گے